نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کے سکائر کم میں اس وقت ہے جس سکائر کم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں میں آج آپ کی ایک فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیلمٹ پہننے کے کون کون سے فائدہ ہیں دوستو ہیلمٹ ہم سبھی جانتے ہیں پہننا سرکار نے ضروری کر رکھا لیکن ہم نہیں پہنتے لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کی کیا کیا فائدہ ہیں جس کو جاننے کے بعد آپ ضروری ہیلمٹ پہنیں گے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سن روز ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کرنے کا بٹن ہے اسے دبائیں اور اسے سبسکرائب کریں باج میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو پتا چلے کہ ہیلمٹ پہننا کتنے ضروری ہوتا اور کتنے فائدے کا ہوتا ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ دیش میں دو پہیاں وہاں چلانے کے لیے اور بیٹھنے دوروں کے لیے ہلمٹ ضروری ہے لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بینہ ہلمٹ لگائے ہی موٹر سائیکل یا کسی دو پہیاں واہنگ کو چلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے سب سے پیارے بچوں کی جیون کے ساتھ کھلوال کرتے ہیں اور انہیں بھی ہلمٹ نہیں پہننے دیتے ہیں اور نہ ہی لگاتے ہیں یہ دی آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں تب بھی آپ بچے اور خود کو ہلمٹ لگائیں کسی لوکل مارکٹ یا کہیں بھی دور جا رہے ہو تو ہلمٹ لگانے لگائیں کیونکہ درگا ٹاکھیں بھی ہو سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہلمٹ لگائیں دوستو ہم ہلمٹ جو ہے کیول تھوڑی سے آلس کی وجہ سے نہیں لگاتے ہیں جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سے ہمیں گھا تک نقصان ہو سکتا اور کبھی کبھی جان بھی جا سکتی ہے ساتھ ہی کچھ لوگ خراب کولیٹی کا ہلمٹ پہنتے جو ٹھیک نہیں ہے خراب کولیٹی کا ہلمٹ کیول حوالدار کے لیے دکھاوا ہے جبکہ آپ نے لیے بہت خطرناک ہے کوئی بھی حدثہ ہونے پر ہلمٹ چھوٹ کو ستر پر تیسٹ سے زیادہ کم کر سکتا ہے اور جان بچانے کی سنبھاؤناوں کو پچاس پر تیسٹ تک بڑھا سکتا ہے سیر کی چھوٹ ایک ایسی ہے کہ اس سے ہماری جان جلی جا سکتی ہے اس لیے اسے بچانا زیادہ ضروری ہے کسی اور انگ کی چھوٹ جلی ٹھیک ہو جاتی ہے یا کم سے کم کام تو چل ہی جاتا ہے لیکن زندگی تو رہتی ہے دوپایا واہن میں پیچھے بیٹھنے والے اکثر ہلمٹ نہیں لگاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرافک حوالدار کیول چالان کا ہی ہلمٹ زیادہ دیکھ کر کٹتا ہے ہلمٹ لگانا ضروری ہے لیکن سوچ سے پتا چلا ہے کہ حادثہ ہونے پر چالک سے ادھک پیچھے بیٹھنے والا خطرے میں ہوتا ہے اس لیے سے بھی بیٹھنے والوں کو ہلمٹ لگانا چاہیے کسی حوالدار کے ڈر یا اس کے دکھاوے کیل نہیں بلکہ اپنی سرکچہ کے لگانا چاہیے صحیح ہلمٹ کس پرکار ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہلمٹ جو ہے وہ پورے چہرے کو ڈھکے رہے جس سے آپ کا سر اور پورا چہرے کو چھوٹ لگنے سے بچا سکے یہاں دوستو ہلمٹ بہت سارے آتے ہیں جو کٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن پورا ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو کہیں سے بھی چھوٹ لگے تو سب پرکار سے آپ کی سر کے سرکشہ کریں ہلمٹ کے سامنے والا گلاس اچھی گھنوکتہ کا ہونا چاہیے جس سے دکھائی دینے میں سبسیہ نہ ہو نہیں تو رات کے سمیں آپ کو جو ہے جو روشن چمکیری دکھائی دے گی گاڑی نہیں دکھائی دے گی دھوگلا دکھائی دے گا کوہرہ رہے گا تو دکھائی نہیں دے گا اس لئے سے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ ہلمٹ کی جو سامنے جو کلاس ہوتا وہ اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہیے ہلمٹ کا رنگ ہلکا ہونا چاہیے کیونکہ گہرا رنگ دو پہیاں وہاں چلانے کیلئے اچھا نہیں ہوتا تو ہلکے رنگ کا ہونا چاہیے تیسرا ہے باندھنے والا سٹرپ اکثر کمجور اور ڈھلی ہوتی ہے جو ٹھیک نہیں ہے اس میں مضبوط ہی ہونا چاہیے تاکہ درگٹنا ہونے پر ٹوٹے نہیں بانتے سمیں اسے نہ ہی بہت ٹائٹ رکھے اور نہ ہی بہت ڈھیلا رکھیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائٹ رکھیں گے تو بھی آپ کو ساس رکھ جائے گی اور بہت زیادہ ڈھیلا رکھیں گے تو ٹیڑا میڈا رہے گا دوسری بات جب آپ کہیں گنیں گے بھگوان نہ کریں اسی کبھی دلگٹنا ہو لیکن کبھی ایسا ہو جاتا گھر جاتے ہیں بہت ڈھیلا رہے گا تو ہیلمٹ الگ سے پڑا رہے گا آپ کے سر میں چھوٹ لگ چکے ہوگی اس لیے بلکل ایسا رہے جیسے کہ ہم پیر میں جھوٹا پہنتے ہیں نہ زیادہ ٹائٹ نہ زیادہ ڈھیلا تو اسی طرح سے ہیلمٹ پہنے ہیلمٹ کس پرکار کی چھوٹ کو بچاتا ہے جہاں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سیر کے پیچھے کا ابرہ بھاگ جہاں دوستو سیر کے پیچھے میں دیکھیں آپ ابرہ بھاگ ہوتا ہے یہاں چھوٹ لگنے سے ہماری میموری میں اثر ہو سکتا ہے ہماری آداز جا سکتی ہے کبھی کبھی آکے اور ہاتھ کے بیچ میں بھی پرشانی ہو سکتی ہے دیکھا دوستو کتنا خطرناک ہو جاتا اگر سمجھ لو سیر کے پیچھے بھاگ میں لگا تو کتنا خطرناک ہو جائے اس لیے ہیلمٹ پہنا کیجئے دوستو برین اسٹیم کی چھوٹ یہاں پر چھوٹ لگنے سے ہم اپنا سنترلن صحیح نہیں بنا پائیں گے اور اس کے لیے چلے میں پرشانی ہوگی تو دیکھا دوستو کتنا خطرناک ہے تیسرا جو ہے کنپٹی کی طرف چھوٹ یہاں چھوٹ لگنے سے یادہ پوری طرح سے جا سکتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی سیکس لائب بھی خراب ہو سکتی ہے سیر کے نیچ لے حصے کی چھوٹ یہاں کی چھوٹ سے آگ پر زیادہ اثر ہوتا ہے جس سے آپ کا وجہ بھیجن جو ہوتا ہے دیکھنے کی شمتہ وہ پوری طرح جا سکتی ہے سیر کی نیچ لے حصے پر لگے تو آپ کو دکھائے نہیں دے گا دوستو ہونے ہی ہیلمٹ سمجھے کچھ مطق ہے اور سچائی کیا وہ بھی میں آپ کو عطا داتا ہوں ہیلمٹ کی وجہ سے گردن اور کمر میں درد ہونا یہ میتھک ہے اور سچائی کیا ہے کمر یا گردن سے یدی درد ہوتا ہے تو وہ ہیلمٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ گاڑی کو زیادہ سمیں تک چلانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ صحیح کاران ہے دوستو ہیلمٹ پہننے سے کم دکھائی دیتا ہے اور کبھی کبھی ایسی وجہ سے ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں ایسی میتھیا ہے ہیلمٹ کا اگلاس رکھنے سے دکھنے میں آپ کو کوئی پرشان نہیں آئے گی بلکہ یہ آنکھوں کی سیفٹی بھی کرے گا جیسی کہ آنکھوں میں کچھرا جاتا ہے بہت اور پھر آنکھیں ایک دم مشمن لگتے تب تک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے آنکھوں کی سرکشہ کے لیے بہت اچھا ہے اپنی بھی سرکشہ کے لیے اچھا ہے ہیلمٹ پہننے سے بال جھڑتے ہیں ہیلمٹ کا سائز بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے اور بال جھڑنے کا اس کا کوئی سمبن نہیں ہے دوستوں یہ اس طرح پر ایسی لوگ ہیں نا آف آف ہیلا رہے ہیں در سال سے کچھ نہیں ہے اس کا جو ہے بال ہیلمٹ کا جو ہے بال سے کوئی ایسا سمبن نہیں ہے ہیلمٹ سیر کی سیپٹی کیسے کرتا ہے یہ میں آپ کو بتا داتا ہوں یہ کسی ہاتھ سے کی ستھیتی میں سیر کو کسی بھی ترہ سے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچاتا ہے جیسے کوئی پتھر ہو گیا کیل نکیلے دار تار کنکڑ پتھر ان سب سے ہیلمٹ آپ کو بچائے گا دوسرا ہے ہیلمٹ میں لگا کشن شاک ابزاربر کی طرح کام کرتا ہے اور ہونے والے چھوٹ کو بہت دور کر دیتا ہے جیہاں دوستو اندر میں دیکھا ہوگا آپ نے کشن شاک ہوتے ہیں یہ جو ہے جیسے ہی آپ کہیں گرتے ہیں تو ہیلمٹ ہیلمٹ کے اوپر ہی آورن میں لگتا ہے لیکن آپ کے سر کے اندر کے آورن میں کوئی بھی چھوٹ نہیں آتی ہے تیسرا سیر کے بیچ میں ہوا کی ماترہ کو سکیئر کر دیتنے جس سے چھوٹ کم لگتی ہے تو دوستو آپ کو ہیلمٹ کے بارے میں نے جو جانکاری دی وہ ضرور اچھی لگی ہوگی ہیلمٹ بہت ہی ضروری ہے دوستو آپ سبھی کو میں کہتا ہوں ہیلمٹ ضرور پہنے تاکہ جو ہے ہم یہ سوچ کے کبھی ہیلمٹ نہ پہنے کہ بھئی یہ تو ہیلمٹ ٹرافک پولیس والا ہے اس کو بچانے کے لیے ہم اس کو پہن لیتے ہیں اور یہ بھی کبھی مت سوچیں گے بس آج میں تو جانا ہے ہاتھ سا کہیں بھی ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہیلمٹ اس کو پہن کے جائے چاہے کتنے بھی دور جا رہا ہو آپ ہیلمٹ ضرور پہنے اور جو گاڑی چلاتا اس سے زیادہ جو پیچھے بیٹھا رہتا ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے تو اسے بھی ہیلمٹ پہنا ہے تاکہ آپ بھی سرکشت رہیں اور پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی سرکشت ہے دوستو سر بہت ہی نازک ہوتا ہے بتائیے اتنے نازک سر ہوتا ہے ہم لوگوں نے اس کے بلکل بھی کیر نہیں کرتے ضرور کیر کرنا چاہے اور ہیلمٹ پہنے سے بہت سے فائدہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہیلمٹ اگر آپ لگاتار پہنتے ہیں اچھے گلاس والا پہنتے ہیں تو آپ کے چہرہ جو ایک دم نبکتا ہوا رہے گا کسی سے بھی آپ ملنے جائیں گے تو جیسے آپ نے ہلمٹ پہننا ہے جیسے آپ کا چہرہ ہے ویسے ہی جب آپ ہلمٹ نکالیں گے تو ویسے ہی چہرہ رہے گا کیوں کیوں کی بہار میں جو دھوم جو ہیں جو اپنے دھومہ نکالتا ہے وہ جو شہرے پہ بیٹھے گا نہیں کیل محاصن نہیں ہوں گے تو اچھا مسد چمکتی اور دمکدار رہے گی دیکھا کتنہ فائدہ ہے دوستو ہلمٹ ضرور پہنے آپ سب ہلوٹ سے میرا انڈرود ہے کہ ہلمٹ پہنے خود کی بھی رکشہ کریں لوگوں کی بھی رکشہ کریں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جو جانکاری ضرور اچھی لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیف خوبار بھاگنے کو اس کا کم سجانے کی ضرور دیجئے نوشکار جائے ہند